بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل ہوپکہ آپ سب چھیک ہوں گے اور ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میرے چینل پر آپ کو ملتی ہے حقیقت پر مبنی رپورٹ ایک اور ڈراما جو ہے مارکیٹ میں لانچ کر دیا گیا ہے جی آپ کو تو معلوم ہے کہ آج کل ڈرامے پر ڈرامے آ رہے ہیں اور ڈرامے کے جو قصتیں ہیں نا وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں تو ہماری یوٹیوبر باجی جن کا نام چینل پر لے لو تو وہ سٹرائک مارتی ہیں انہوں نے جو ہے ایک اور ڈراما شروع کر دیا ہے جی کیونکہ ایک ہماری بہت ہی پیاری سے خوبصورت سی اچھی سی ہماری یوٹیوبر سٹرونگ جو ہے انہوں نے ایک زبردست کام کیا وہ دعا لاہور میں جس مکان میں رہ رہی تھی وہاں پر پہنچی مالک مکان سے بات کی انٹرویو لیا اسی ٹائم پر جیسے ہی دعا کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ یہاں پر کوئی ی انٹرویو لینا چاہ رہی ہیں تو انہوں نے دعا زہرہ کو جو ہے فرار کیا خود لوگ بھی فرار ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے پہنچے فورا انہوں نے جو ہے اطلاع دی زہیر عرف چوسے وے عام کی جو مدر ان لوہ ہیں دوسری مدر ہماری دوسری جو یوٹیوبر باجی جو سٹرائک مارتی ہیں ان کو اطلاع دی کہ بھئی ہمارے اوپر حملہ ہو گیا اور ایک خاتون جو ہے وہ مائک لے کر اور ایک خاتون دو خواتین جو انہوں نے خودکش بمبار بن کے جو ہے نا ہمارے اوپر ح ہوتے حال سے تو اس کے رسپونس میں جو ہے ان یوٹیوبر نے ویڈیو چڑھا دی کہ حملہ ہو گیا حملہ ہو گیا دعا زہرہ کے گھر پہ مسلح ساتھ افراد نے جو ہے وہ حملہ کر دیا ہے اور دعا کو ماننے کی تیاری ہو رہی ہے اس طرح کی فیک نیوز پھیلائے گئے پہلے یہاں پہ سٹاپ کرتے پہلے میری بات سنیں اس طرح کی خبر دینے سے کیا ہوا جب مہدی کازمی صاحب اور ان کی والد جو وائف ہیں دعا کی والدہ وہ کتنی پریشان ہوئی ان کی بچی خدا نہ خاصت تک ان حالات میں ویڈیو وائرل ہو گئی لوگوں نے جو ہے وہ ویڈیو پہ ویڈیو بنانا شروع کر دی بغیر تصدیق کے بغیر اس بات کی چھان پین کیے کہ واقعی حملہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے بس دڑا دھڑ ویڈیو گئی اب آپ دیکھیں جو ان کے فیملی میمبر سے بچی کے ان کے گھر والے ان کو اس وقت کیا حالت ہوئی گئے اس وقت ان یوٹیوبر نے جو ہے وہ ویڈیو چڑھا دی کہ بھئی حملہ ہو گیا حملہ ہو گیا جب سٹرانگ اجمہ کی طرف سے وی� انٹریو لینے گئی تھی اور لوگوں نے جو ہے وہ ان یوٹیوبر کو لانت ملامت کیا یار آپ نے تو خامر خیم ایک بچی پہ حملہ ہو گیا تشددت ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا کہ یہ حملہ ڈال دیا اب اس بات کو کور کرنے کے لئے دوہزارہ لاہور آئی ہیں اپنے میڈیکل کے سلسلے میں پیچھے جو ہے انہوں نے وہ جو گند پھیلایا گیا تھا دوہزارہ کے جو سسرال والوں کی طرف سے اس کو صافائی شروع کر دی کہ کل سے تین لوگوں نے ویڈیو بنائی ان کے گھر پہ جا کے جس خاتون ان نے جو ہے وہ مالک مکان نے جو انٹریو دیا تھا سٹرانگ عزمہ کو بلایا تھا اور بتایا تھا کہ یہاں پہ بچی رہ رہی ہے میں نے ان کے فادر کی ویڈیو دیکھی وہ جو ایموشنل تو میں ان کی مدد کرنا چاہی تھی کیونکہ اب یہ گھر چھوڑ کے جا رہے تھے نہیں معلوم کہاں لے جائیں تو میں نے چاہا کہ یہاں پر کسی بھی طریقے سے بیٹی کے جو ہے وہ باپ سے ملاقات ہو جائے اور میں نے اپنا فریضہ سمجھا کہ میں ان کو بتا دوں یہاں پر اب وہ باجی جو ہیں وہ اب نیا مد چھڑ کے بیٹھی ہیں اور انہوں نے جو دو تین یوٹیوبر ان کے گھر میں جائے اب وہ مالک مکان کے پیچھے پڑ گئے مالک مکان کے پاس جا کے دندہ فساد کر رہے ہیں ان کو تنگ کر رہے ہیں زبردستی ان سے یہ کہلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو یوٹیوبر ان کے گھر آئیں تھی انہوں نے نہ صرف پیسے لیا تھے اور زبردستی بیان دلوایا گیا کہ دوہ زہارہ کو انجیکشن لگایا جا رہا تھے کیونکہ مالک مکان نے کہا کہ ہم نے خود جو ان کا کچھرا تھا روز مر کیونکہ دس مہینے تو لوگ رہ رہے تھے انہوں نے وہاں پہ کچھرا پھکتی دیکھا اس میں کچھ انجیکشن دیکھے کچھ ٹیپ ڈیٹس وغیرہ دیکھے تو ظاہر ہے وہ مشکوک ایک مالک مکان دیکھ لیتا کہ کس قسم کی ایکٹیویٹی چل رہی ہے تو انہوں نے حمد کی اور یہ سارا کچھ بتا دیا تو جو ان یوٹیوبر کو جب لگا کہ ان کے جو ان کے جو تھرڈ کلاس بھائی ہیں ان کا بھانڈا پوٹ رہا ہے تو انہوں نے اب وہ ایک نئی چالے چلنا شروع کر د ہوں کس طرح سے وہ جو اینکر ثابت جاہل قسم کے اور جن کو اتنی بھی تہذیب نہیں ہے کہ خواتین سے بات کیا سکھی جاتی ہے نہ صرف مائک لے کے بار بار ان کو ایک چیز کہنا کہ آپ لوگوں نے پیسے لیے تھے آپ لوگوں نے پیسے لیے تھے ہر بات کے جواب انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ دوہ زہرہ پہ تشددت ہوتا تھا تو مالک مکان نے کہا جو ان کی جتھانی تھی شبیر کی بیوی اس نے ہمیں بتائی ساری باتیں کہ یہاں پہ دوہ زہرہ پہ جو ہے وہ اس کی ز جبان لمبی تھی اور وہ بہت زیادہ بحث کرتی تھی ساس کے ساتھ تو اس کے زیادے سے جو ہے وہ ان کی ساس غصہ رہتی تھی غصہ ہو جاتی تھی شاید مارا پیٹا بھی ایک دو دفعہ تو جب یہ بات کی تو یہاں پر انگر پرسن کیا کہتے ہیں آپ کے پاس ثبوت کیا ہے تو وہ مالک مکان کہتی بھئی مجھ سے جو ان کی جتھانی اس نے کہی ہے تو یہاں پر انگر کہتے ہیں نہیں آپ ہمیں ثبوت بتائیں کہ یہ ساری باتیں سریعہ نے سچی کہی ہے وہ جو شبیر کی بیوی کہ وہ سچ کہہ رہی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ مالک مکان نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ دوہ زہرہ جو ہے وہ پسند سے آئی تھی اپنا گھر چھوڑ کر آئی تھی ساری باتیں کی تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہے یہ ثبوت ابھی تک پولیس کے پاس بھی نہیں ہے ابھی تک یہ ثبوت جو ہے وہ کوئی بھی نہیں دے سکا کہ دوہ زہرہ کراچی سے پنجاب یونیورسٹی کس طرح پہنچی تھی یہ ثبوت اس اینکر کے پاس ہے تو پولیس سے پولیس سے میں پولیس رابطہ کرنے گی میں ریکویسٹ کروں گی کہ فوراں سے جائیں اور اس اینکر کو جو چسنی کے موہ آلہ اینکر ہے چھوٹے سے چشمے لگا کے کھڑا ہے اس کو پکڑے کیونکہ سب کچھ پتا ہے اس کے پاس ثبوت بھی ہے کہ دوہ زہرہ کراچی سے کس طرح سے پنجاب یونیورسٹی پہنچی تھی جو ابھی تک کہ مومہ بنا ہوئے کہ ٹیکسی میں گئیں پرائیویٹ گئیں کون کس طریقے سے گئیں وہ ٹیکسی والا نہیں مل رہا مگر اس بندے نے یہاں پر اعتراف کیا کہ بھئی مجھے سب پتا ہے میں پاس سارے ثبوت ہے کہ دوہ زہرہ کراچی سے پنجاب کیسے آئیں مالک مکان کے ساتھ بحث ہوتی رہی یہی بات کہتے رہے کہ آپ کے پاس ثبوت کیا بھئی وہ اس سے زیادہ ثبوت اس کی ایک گھر کا فرد آکے ان کے پاس ساری باتیں کر رہا ہے تو اس سے بڑا ثبوت اس کو کیا چاہیے تھا تو اس وقت جو تھا وہ مالک مکان نے حضب توفیق دو چار جو ہے نا وہ موٹی موٹی گالیاں بھی ان کو دی کیونکہ وہ اسی کے اقدار تھے جس طرح سے وہ بحث کر رہے تھے یہاں بھی ایک قابل غ بہریہ ٹاؤن میں جن کا ذاتی پلوٹ ہے جو کہ بیس بائیس ہزار روپے ایسی جیبوں میں لے کے گھومتے ہیں کہ جیسی دوہ زہرہ پہنچی انہوں نے فوراں بیس بائیس روپے کی رقم ادا کرتی ہے ہم سمجھے بڑے لینڈ لٹ ہوگے کچھ زبردست قسم کا مکان ہوگا لاہور میں بڑے پیسے والے لوگ ہوں گے مگر یہاں پہ مالک مکان کے ساتھ جو خاتون تھی انہوں نے یہ بات بتائی کہ یہاں پہ وہ صاحب موجود ہیں جن کو انہوں نے اپنا فریج س کیا اور ان سے پیسے لے کے ان کا جو ہے نا مالک مکان کا کرایا دیا گیا یعنی کہ کرایا کے پیسے دینے کے بھی پیسے نہیں تھے آہ زہیر کی فیملی کے پاس تو آپ یہ بتاؤ کہ کس طرح سے جہاز میں بچی کو لے کے یہاں سے وہاں لے کے جاتے رہے جس طرح سے انہوں نے بیس بائیس ہزار روپے ادا کیے جس طرح سے یہ آہ پولیس کے ساتھ اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ کاروی کے ساتھ نمٹ رہتے آج ان کا یہ حال ہوا پڑا ہوا ہے تو یہ بھی جو ہے وہ غور طلب بات ہے کہ بھئ بچی کو یہ کھلا رہے ہیں وہ کھلا رہے ہیں بچی کو سر آنکھوں پر پٹھایا ہے اور فول شاپنگ کے ہو رہی ہیں اور اس یوٹیوبر پہ جو ان کا ساتھ دے رہی جس طرح سے چینل پر اس گھٹیا ویڈیو کو چلایا جس میں ایک جو لوگ جنہوں نے مدد کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے اپنا فریضہ سمجھا کہ دوازہارہ کی فیملی یہاں پر ہے تو اگر پولیس کو کسی بھی طرح کا شک ہوتا ہے کیونکہ دوازہارہ کی بار بار ویڈیو آ رہی تھے جس میں وہ کہہ رہی اس خاتون کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا اسٹرونگ ازما کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ جنہوں نے کسی بھی طریقے سن تک پہنچی کیونکہ ظاہر ہے یہ تو پروں پر پانی نہیں پڑھنے دے رہے تھے صرف زبائے زنیرہ مام کے اور کسی کو جو ہے وہ انٹریویو نہیں دے رہے تھے تو ابھی انہوں نے اچھے اقدام کیا اور انہوں نے کوشش کی انہوں کا میں نے انٹریویو سنا بڑی بہادر خاتون ہے اور ان کو بڑا غصہ دلائے گیا اور ان پر کوشش کی گئی کہ ان کی چشمے والے انکر ہیں ان کو پڑھ جائیں اور ان کو بہت زیادہ مشتہل کیا گیا اور بار بار ان کو تنگ کیا جا رہا ہے تاکہ آئندہ اگر کوئی ان تک پہنچے کیونکہ ساری کاروائی اس لیے ڈالی جا رہی ہے اس کا ایک خاص پوائنٹ ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو اس لیے ڈرائے جا رہا ہے بار بار عجیب عجیب کسی ان کے انکروں کو بھیجا جا رہا ہے اور تنگ کیا جا رہا ہے تاکہ اور کوئی انکر ان کے گھ عزمہ سے پیسے لے کر یہ دیا تھا کیونکہ بہت غریب لوگ ہیں غریب مسکین قسم کی لوگ ہیں تو ایک پیسوں کے خاطر انہوں نے سٹرونگ عزمہ کو بلایا اور یہاں پر انٹرویو کر رہے تھے تو سوال یہاں پر نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ سٹرونگ عزمہ کیوں پیسے دیں گی ایک مالک مکان کو پہلے یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ گھر دیں گی چکر میں آئیں پھر کہہ رہی ان کو پیسے دیے گئے بہت سارے جھوٹ کو کور کرنے کی کوشش کی اور اس میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں خاص طور پر آپ نے یاد رکھ لی رہی ہیں یہ سارا ان کو کیوں ٹرائے جارے ہیں ان کو کیوں تنگ کیا جارے ہیں تاکہ آئندہ اگر ان کے گھر کوئی بھی پوچھتاچ کرنے جائے اور دوازہر کے سسرال والوں کے خلاف کوئی ویڈیو بنانے جائے تو یہ اتنا پریشان کر دیا جائے ان کو کہ آئندہ توبہ کر لیں کہ میں کسی بھی یوٹیوبر کو جو ہے وہ انٹرویو نہیں دوں گی کیونکہ اس کے پیچھے ان کو اتنا تنگ کیا جائے گا زج کیا جائے گا بار بار یہ کہنے کہ آپ نے پیسے لے کے ج جو ہے وہ انٹرویو اپنے پیسے لے کے جان بوچھ کیا جا رہا ہے تو میں یہاں پر مالک مکان جو تھی ان سے بھی کہوں گے کہ آپ بہت بہادر خاتون ہیں حمد سے کام لے اس طرح کے جو آ رہے ہیں چشمے پینے وے اور ٹیڑے میڑے قسم کے انکر ان کو تو ماشاء اللہ آپ کا ایک دھار نہیں کافی ہوگا اور یہاں پر یہ بھی کہا جانا کہ مجھے دروازے بن کر کے مارنے کے تیاری جا رہی ہے تو یہ بھی ایک مزائیہ خیز بات تھی تو بلکہ فلوپ کے سیب کا انٹرویو فلو جنہوں نے اس قسم کی اوچھی اٹکنڈے کی ہیں کہ ان کو تنگ کیا جائے زج کیا جائے اور دوہ زہرے کے بارے میں جو خاتون نے انکشافات کیے جو مالک مکان نے انکشافات کیے اس کو چھپایا جائے اس پر جو ہے وہ نظر ہٹانے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جاری ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ہماری جو میڈم تھی انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ کپڑے اور میک اپ کیونکہ دل میں جب چور ہوتا ہے کہتے ہیں کہ کہتے ہیں جو چور کی داری میں تنگا تو یہاں پر انہوں نے جو ہے نا وہ ک میک اپ کا بھی کلاس قامہ کر دیا کہ ان کی مالک مکان نے خود کہہ دیا کہ کپڑے لینے باہر جاتے تھے اور میک اپ بھی باہر جا کے کروا کے آئیں تو یہ مالک مکان سچ کہہ رہی ہے اپنے مطلب جب اپنے پوائنٹ سے تو مالک مکان سچ کہہ رہی ہے جب دعا کی فیملی کے اوپر یہ کوئی اور بات نکلتی تو یہ مالک مکان پیسے لے کے بول رہی ہے واہ بھائی واہ کیا ان کے شان ہے بھائی اپنے مقصد کے لیے تو بات ہو رہی ہو تو ٹھیک ہے نہیں ہو تو نہیں ہے تو نیک میرا ولوگ دیکھنے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے کیونکہ اگلی ویڈیو آنے والی ایک اور دھماکے دار کیونکہ اسی انٹرویو کا اور اسی ویڈیو کا پوسٹ مارٹم بہت ہی اچھے سے کریں گے تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ ان کو جواب دینے والے بھی موجود ہیں اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا کل دوہ سارے کے رپورٹ آ رہی ہے اس کے لیے بھی دعا کیجئے گا اور کل کا ویڈیو ضرور دیکھے گا اپنا رکھے گا خیال ب بہت سے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ